آج ہم پڑھیں گے رسپائریشن ان فش کے بارے میں ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ فش ہمارے پاس کیا ہے ایک ایکویٹک آرگنزم ہیں ٹھیک ہے جی پانی میں یہ پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر جو رسپائریشن کا جو آرگن ہے وہ کیا ہے that is known as a gills ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کیا ہے گلز ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں گلز کہتے ہیں گلز کیا ہے رسپائریٹری آرگن ہے ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں that is respiratory organ ہے ٹھیک ہو گیا جی کس چیز کا fish کا ٹھیک ہے fish جس کو ہم مچھلی بھی کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ fish جو ہے کس طرح گلز کے ضرور respiration کرتی ہے تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ گلز جو ہوتا ہے یہ in contact ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ water کے ساتھ ہم لیتے ہیں گلز جو ہیں وہ direct کیا کرتے ہیں contact کرتے ہیں کس کے ساتھ direct contact ہوتا ہے ان کا water کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی ہم نے یہاں لکھ دیا that is water تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایک diagram لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گلز کا structure ہوتا کس طرح یہ ہمارے پاس ایک diagram آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ red color نظر آ رہا ہے جیسے کہ یہ ہے so that is gills یہ ہمارے پاس کیا یہ whole structure یہ کس چیز کا ہے یہ ہمارے پاس gills کا ہے اور اس gills کو cover کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس جسٹری سے ہم کہتے ہیں upper column جسے کہتے ہیں اب جو ہے اگر ہم بات کریں تو fish میں یا gills جو ہیں ان میں کافی variety پائی جاتی ہے اس کے form میں ٹھیک ہے جی ہم لکھ لیتا ہیں یہاں پہ جو gills ہیں ٹھیک ہے جی gills میں ہمارے پاس اس کے structure کی اگر ہم بات کریں sorry اگر ہم sorry اگر ہم gills کی بارے میں بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کافی variety پائی جاتی ہے ہم یہ لکھ لیتا ہیں that is variety پائی جاتی ہے کس چیز کی variety of forms ٹھیک ہے جی مختلف قسم کے ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں لیکن جو basic structure ہے وہ same ہے ٹھیک ہے جی basic structure جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو further structure موجود ہیں وہ سب میں common ہوتے ہیں تو basic structure جو ہے وہ کیا ہے وہ same ہے وہ اتنا vary نہیں کرتا so اس کے بعد ہم یہ کہتا ہیں کہ جو gills ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس gills ہوتے ہیں اس کو cover کیا ہوتا ہے کس چیز نے ہم لکھ لیتا ہے یہاں پہ کہ gills جو ہیں ہمارے پاس اس پہ موجود ہوتے ہیں membranous folds ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں that is membranous m e m b r a n o c o s membranous folds ہوتے ہیں ہمارے پاس اور ان membranous folds کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں lamily ٹھیک ہے جی میں یہاں لکھ لیتا ہوں that is lamily اور lamily میں ہمارے پاس کیا موجود ہوتے ہیں gills filaments موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی انہیں یہاں پہ لکھ دیا that is gills lamily lamily پہ فردر جو ہے اس میں ہمارے پاس کیا موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں گلز فیلمنٹ گلز فیلمنٹ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں یہ لیمیلی جو ہوتے ہیں ان کو رچلی سپلائیڈ کیا جاتا ہے یا یہ رچلی سپلائیڈ ہوتے ہیں with the richly ہم یہاں لکھ بھی لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو رچلی سپلائیڈ ہوتے ہیں with blood capillaries ٹھیک ہے جی کس چیز کے ساتھ blood capillaries جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں sorry capillaries that is capillaries اس کو ٹھیک کر دیتا ہے that is capillaries ٹھیک ہو گیا جی تو گلز فیلمنٹ جو ہو گئے اس کو کور کرتا ہے ایک میمبرینیس سٹرکچر میمبرینیس فورج نمو کہتے ہیں لیمیلی اب ہم ساتھ ساتھ ڈیاگرام بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح فش کے اندر جو ہے ایکسچینج آف وارٹر کی ضرور جب وارٹر اس کے باڈی سے پاس ہوتا ہے تو کس طرح وہ ایکسیجن کو اپٹین کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہمیں بلو کلر کے شیرز نظر آئیں that is water ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس وارٹر ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا ہے that is gills آپ دیکھ سکتا ہیں اس ڈیاگرام میں یہ ہمارے پاس gills ہیں یہ بھی gills ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں کہ کس طرح پانی جب gills سے ہوتا ہوا جاتا ہے فش کے باڈی میں سے تو وہ کس طرح exchange of gills میں help out کرتا ہے یا respiration میں کس طرح help out کرتا ہے that is gills ٹھیک ہے جی تو اب سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو de-oxygenated blood ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے کس چیز میں ان skills میں ٹھیک ہے جی ہم یہاں ساتھ ساتھ mention بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس de-oxygenated blood ہے ٹھیک ہے جی جس میں carbon dioxide کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہوگی de-oxygenated sorry oxygenated کی spell ٹھیک کر لیتے ہیں that is oxygenated ٹھیک ہے جی that is de-oxygenated blood جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے جس میں carbon کی concentration زیادہ ہوگی یہ آ جاتا ہے gills میں ٹھیک ہے جی جب یہ gills میں آ جائے گا تو اسی وقت جو ہے باہر سے جو پانی ہے وہ فش کے موں میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی جب موں میں چلا جاتا ہے تو فش اپنے اس موں کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ water جو ہے یہ enter ہو رہا ہے فش کے موں میں ٹھیک ہے جی اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ فش کیا کرتی ہے اس water کو لے جاتی ہے towards the gills اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ water جو ہے یہ پاس ہو رہا ہے کس چیز کے through the gills ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو فش ہوتی ہے وہ اپنے موں کو بند کر لیتی ہے ٹھیک ہے اور جو پانی ہے جو fresh water ہوتا ہے وہ اس gills کے اوپر pressure سے apply کرتی تھی ٹھیک ہے جی جب pressure سے apply کرتی تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے پاس exchange of gases ہوتا ہیں تو surrounding water سے جو water ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے کس طرح اس کے gills میں اور پھر blood جو موجود ہوتا ہے gills میں وہ کیا کر لیتے ہیں اس oxygen کو obtain کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور obtain کرنے کے بعد کیا کر دیتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ پارٹس میں باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس تک پہنچا دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں structure کو دیکھیں جیسے کہ یہاں پیدا structure یا ہمارے پاس struc structure ہے گills کا structure ہے جیسے کہ ہم نے کہا اس کے مختلف forms ہیں اگر آپ دیکھیں تو دونوں بلکل ڈیفرنٹ فارمز ہیں لیکن structure جو ہے وہ سیم ہے آپ یہ نظر آرہا ہے یہ thread like جو ہیں ٹھیک ہے یہ red color that is gill filaments جو جس کو cover کیا ہوتا ہے membranous structure ہوتی جس ہم کہتے ہیں gill lamelli اور یہ richly supplied ہوتے ہیں blood کے ساتھ کس کے true capillaries جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہے یہ white سا part ہمیں نظر آرہ ہے جس کو میں ساتھ color کرتا جا رہا رہا ہوں یہ basically کیا ہے that is the gill arc is gill arc بھی کہتے ہیں اور اس کے back side پہ ہمارے پاس جیس length ہے وہ چھوٹی ہے short ہے اور یہ form difference ہے ان دونوں کے درمیان تو یہ basically depend کرتا ہے کہ fish کس قسم کی خوراک لیتی ہے تو اس base پہ gill records develop ہوئے ہوتے تو آج ہم نے پڑھا that is respiration in fish کہ کس طرح fish respiration کرتی ہے کس طرح جب water باہر سے انٹر ہوتا ہے اور پھر gills سے پاس ہوتا ہے اور gills میں ہمارے پاس capillaries ہوتے ہیں again diffusion کے process کی through جو ہے وہ exchange of gases ہوتے ہیں اور پھر respiration pigments ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جو کہ oxygen کو لے کے جاتے ہیں towards a different part of the body تو آج ہم ریسپائریشن in fish کے بارے میں